السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم نے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو جی یہ دوپیر کا ٹائم ہے اور اس ٹائم میرا بریانی کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا تو میں نے جی بریانی خٹا خٹ بنا لی تو ٹائٹل سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ کس خوشی میں ملے ہمیں اتنے سی گیرز تو ایک سی لوگوں نے اپنا نیو گھر بنایا ہے تو ہم ہاں شکت ہوں ہیں جو ریلیوٹیز وغیرہ نے گیرز کی ہیں تو وہ گیرز جو ہیں وہ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے یہ جو ہے باکس نتر تو آگیا آپ کو یہ بہت پیارا کسر سیٹ ہے اوپر کسر سیٹ بنا ہویا تو چلیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ باول ہے اس کا اور ساتھ یہ اس کی چھوٹی پلیئرٹ ہے وہ ہمیں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت پیاری پلیئرٹ ہے اس کے ساتھ بہت پیارا سیٹ ہے اب اسے ہم ساتھ ساتھ سمیٹھتے بھی جاتے ہیں تاکہ بہت زیادہ رشت سنا بن جائے اس کے بعد یہ بہت پیاری سی فریم میں اسی اوپر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ یہ آپ فریم بغیرہ کسی روم میں بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں یا تیوی لاؤنچ بغیرہ میں ساتھ یہ جو باکس ہے یہ ہے بہت پیاری سے گلاس ہے اور ساتھ جو یہ باکس ہے اس میں بہت پیارا یہ ٹی سیٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو کپ نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کپ ہے اس کا اور ساتھ اس کی جو چھوٹی پرچ ہوتی ہے وہ ہے جی تو یہ بہت پیارا سا ٹی سیٹ ہے باقی جو ریالیٹس سے انہیں نے ہمیں پیسے دے دیئے تھے کہ آپ اپنی ملکی سے جو آپ لینا چاہیں وہ لے لیں تو یہ جو فریم ہے یہ ہم نے سیٹ کر لی تھی یہ بھی ہمیں کسی نے گیفٹ کی تھی اس وقت پیارا آئیٹ کریما لکھے تو یہ ہم نے ٹی وی لاؤنچ میں لگا رہی تھی ٹی وی لاؤنچ میں فریم بہت پیاری لگنی ہیں یہ ڈرائنگ روم نے سوری یہ ڈرائنگ روم میں لگائی تھی اور یہ جو نیفٹ فریم میں جس پر یہ چار کور لکھے ہیں یہ ہمیں ٹی وی لاؤنچ میں لگائی تھی اس کے بعد یہ اگلا بہت پیارا جی ایک پیس ہے یہ بھی ہم نے ٹی وی لاؤنچ میں سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد گیس فرائرہ تو آپ نے دیکھ رہی ہیں اس کے بعد میں کچھن میں کچھن میں آگئی تھی چائے بنانے کے لئے یہ شام کا ٹائم ہے یہ دہلی بات آپ کو پتا تو ہے شام کو چائے بنانا لازمی ہوتا ہے سب پیتے ہیں چائے تو سب تو کیا میرے گھر میں سب پیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں چائے پسند نہیں ہوتی تو ہر کوئی نہیں بناتا جنہیں پسند ہوتی وہی بناتے ہیں اچھا تو آپ لوگوں نے مجھے کم شام کے ساتھ کس کس کا دل چاہتا ہے کچھ ہو کھانے کو سنیکس وغیرہ کیونکہ میرا پیٹ بلکل فل بھی ہو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ شام کے چائے کے ساتھ کچھ ہو ہی ہو لازمی تو پھر جی میں نے یہ بسکر کھول لیے تھے اصل میں آتے تو مہمانوں کے لئے لیکن مہمان جب گھر میں چیت ہوتی تب آتے ہیں اور جب ختم ہو جاتے تب آتے ہیں میں نے یہ پسکر نکال دیا ساتھ ممپو بھی رنگ لے کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ شکھاؤں تو پھر میں نے یہ نکل دیا اور ساتھ میں نے چائے انجوائے کی اس کے بعد جب چائے پھر تھوڑی دیر بعد آن موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو میرا دل کیا میں نے بہن سے آئسکریم کھانے کے لئے پھر ہم میک دونل آگے ہم واکنگ دیسنس پہ میک دونل آئسکریم کھانے موسم اچھا تھا اس لئے ہم دونوں چل آگے ساتھ نہیں ہم اپنے فادر کو بھی آئسکریم کھانے بھو کھانے کھانے آئسکریم کھانے کھانے ممی کی دبیت نہیں کھانے 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 آئسکریم کھانے چوکلیٹ فریور میری بھین وینیلا فریور میرے آئسکریم کھانے کھانے آئسکریم پھر امی کی دبیت نہیں سب سے پہلے سوائیوں پیکٹ 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 تو میں پچٹ پتیت دائل اور اچھ ہم سوائیوں پھر کھانے آئی سوائیوں کھانے اچھ پیکٹ پہلے پر دیت بھنی بیرد اور نکی بیرد ساتھ میں نے اس میں دو الائچیں بھی ایڈ کر لیتی خوشبو کیلئے کشمش میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں کشمش کوئی شوق سے نہیں پھاتا تو یہ سویہ بھون چکی ہیں کہ کلر چینج ہو گیا ہے تو اب میں ساتھ اس میں دودھ جال دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے دودھ اس میں ایڈ کر دیئے آنٹ جو ہے وہ لو نہیں ہے ابھی تیز ہی ہے دودھ جو ہے وہ تھنڈا تھا نا تو میں نے کہا دودھ جو تیز آنچ پر رکھوں گی تو گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں آنٹ جو ہے وہ کم کر دوں گی ساتھ اس میں میں نے اب چینی ایڈ کر دوں گی چینی آپ نے ہمیں تیز کے اکارڈنگ ایڈ کرنی ہے کچھ لوگوں کو دادا میٹھا نہیں پسند ہوتا لیکن ہمارے گھر میں میٹھا جو ہے وہ بہت تیز کھایا جاتا ہے اس وجہ میں نے سیس کیبل سپون یا سیون جو ہے چینی ایڈ کر دی اب چینی ایڈ کرنے کے بعد میں اسے نہ ہلاؤں گی تاکہ سوائیاں جو ہے نہ جڑ نہ جائیں اس کے بعد جو ہے لا آنچ جو ہے وہ میں بس کی بلکل لو کر دوں گی تاکہ نہ دودھ جو رائے بھی ہو جائے اور سوائیاں جو ہے وہ گل پیچھائیں ان سوائیوں کو زیادہ میں نہیں وہ کروں گی گاڑا کروں گی کیونکہ پتلی پتل سوائیاں کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور جو ہے یہ تھنڈی ہونے پر جو ہے یہ گاڑی ہو جاتی ہیں بلکل تو بس میں اتنی پتلہ رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے نا جلدی تھنڈی کرنی تھی اسے وجہ سے میں نے نا بڑا وہ جو آٹا گوندے والی ہوتی ہیں نا فرار ٹائپ اس میں نے پانی دارل کو یہ سوائیاں بیچ میں رکھنی تھی اس کی یہ پتیلی تو سوائیاں جو تھنڈی ہو گیا اس کے بعد ہم نے کھا لی ہم میں بھی کھا لی اور ہم میں بھی کھا لی اس کے بعد رات کو میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ سوائیاں کھا لی تھی میں نے کچھ کھانے کے لیے روٹی وغیرہ ت پھلنی چاہ رہا تھا تو پھر میں نے یہ سنیکس کھا لیا امید آپ کو آج کرے یہ ویلوگ چھوڑا کا پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لایب کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں